تین دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا تھا یہ کوئی ذات اور نہیں تھی یہ مسلمانوں کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نواز حضرت امام حسین علیہ السلام تو سلام ان کے گھر والے اور ان کے دوست اور اصحاب تھے ساتھی تھے جنہوں نے قربانی دی عزیزوں ہو سکتا ہے کہ یہ خیال یہ تصور ذہن میں آ رہا ہو کہ جس واقعے کو گزرے ہوئے چودہ سو برس ہو گئے آج اس کی یاد اس طرح سے کیوں منائی جاتی ہے اس یاد کے منانے کا سبب یہ ہے کہ حضرت امام حسین نے کہ جو قربانی ہوئی ہے کربلا کے میدان میں وہ شرافت و انسانیت کے تحفظ کے لیے ہوئی ہے وہ عدل و انصاف کے لیے ہوئی ہے وہ قربانی ظلم کے خلاف ہوئی ہے اور یہی کربلا کا پیغام ہے کہ ہر انسان کو ظلم کے خلاف کھڑا ہو جانا چاہیے چاہے وہ کسی سمت سے ہو رہا ہو امام حسین نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ یزید جیسے مذہب دشمن انسانیت دشمن انسان کا مقابلہ کیا ہے میرے عزیزوں آپ کو اس بات پر تحجب نہ ہونا چاہیے یہ سن کے کہ کربلا میں حسین کے ساتھ بہتر لوگ تھے کہ جنہوں نے لاکھوں کی فوجوں کے سامنے اس ظلم اور ستم کے خلاف لڑائی لڑی ہے اور آج چودہ سو برس ہو گئے یزید اپنے ظلم اور ستم کا خود شکار ہو گیا ہے بظاہر کربلا کی زمین پر امام حسین اور ان کے گھر کے افراد اور ان کے اصحاب ان کے ساتھ ہی شہید کر دئیے گئے اور یزید فاتح نظر آ رہا تھا لیکن ظلم کبھی فاتح نہیں ہوتا ہے ظلم اپنے کردہ گناہوں کی وجہ سے ظلیل اور رسوہ ہوتا ہے آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے حسین کا نام لینے والے اس دنیا کے گوشے گوشے میں بس رہے ہیں اس لیے کہ حسین نے انسانیت کے تحفظ کے لیے دہشتگردی کے خلاف ایک ایسی لڑائی کربلا میں لڑی جو تین دن کی بھوک اور پیاس میں لڑی تھی اور حسین فاتح بن کے اٹھا چودہ صدیان گزر گئی ہے لیکن آج بھی حسین کی مظلومیت کا ذکر ہو رہا ہے آج بھی حسین کی قربانی کا ذکر ہو رہا ہے صبح سے شام تک یہ آج ہمارے ازاداری کا جو دو مہینے آٹھ دن تک لگاتا رہتی ہے یہ آخری دن ہے اور آخری دن ہم اس یاد کو پھر تازہ کر رہے ہیں کہ جس کے لیے امام حسین نے قربانی دی تھی ایک پیغام جو کربلا کی سرزمین سے امام نے دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ زلد کی زندگی سے عزت کی موت اچھی ہے یاد رکھو ظلیل ہو کے جینا یہ نیاہیتی گری ہوئی بات ہے بہتر یہ ہے کہ عزت کے ساتھ موت دے دو موت کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ ظلم و ستم کو دنیا کے سامنے اس طرح ننگا کر دو کہ پھر کسی کی حمد نہ پڑے چودہ سو برس ہو گئے لیکن اب کوئی یزید بننے کی کوشش نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ اس راہ میں اتنی بڑی قربانی دی گئی ہے یہ ماتمتار جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو خواتین عورتیں اور بچے آپ کے سامنے ہیں یہ اسی یاد کو منانے کے لیے آئے ہیں جو کربلا میں امام حسین نے قربانی دی ہے عزیزان اکرامی قربانی بھی ایسی کہ تزمیہ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے کہیں بھی آپ نہ دیکھیں گے کہ چھ مہینے کی بچے کی قربانی پیش کی گئی ہو کہیں آپ کو یہ نہ ملے گا کہ اپنے ہاتھ سے اٹھارہ برس کے کلیے جوان کے سینے سے برسی کا پھن نکالا گیا ہو کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ بتیز برس کا بھائی برابر کا بھائی جس کے شانے کٹ گئے ہوں اپنے ہاتھوں سے ان شانوں کو اٹھایا ہو کہیں نہیں آپ کو ملے گا کہ کوئی اپنے بھتیجے کی پامال لاش کو خود اٹھا رہا ہو یہ حسین ابن علی نے ایک دو پہر میں کر کے دکھا دیا اسحاد کی لاشیں اٹھائیں اپنے آئیز و اقربہ کی لاشیں اٹھائیں اپنے جگر کے چکڑوں کی لاشیں اٹھائیں ہیں اور میرے عزیزو اس کے بعد یہ نہیں کہ کربلا کی لوائی ختم ہو گئی ہوگی نہیں اورسوں کے سروں سے چاتریں چھینی گئیں خائموں میں آگ لگائی گئی بچوں کے موپر تماشیں بارے گئے ہاتھوں میں رسیاں بان کر عورتوں کو بے مہمیل ہونٹوں پر بٹھایا گیا دور دراز کا سفر ہوا کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام آج وہی قافلہ پلٹ کے حسینوں کا اپنے ودر مدینہ پہنچا ہے جب مدینہ سے گئے تھے تو بچوں سے گودیاں بھری ہوئی تھی وارس وارس کا سایہ تھا لیکن آج جب مدینہ واپس آئے ہیں تو ماں کی گودیاں خالی ہو گئی ہیں بچے شہید کیے جا چکے ہیں اللہ وارس وارس کا سایہ سروں سے اٹھ چکا ہے ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو کہ جب ان قربانیوں کے بعد اتنے ایک سال کے بعد وطن آئی ہوں گے تو درید دیوار کو دیکھ کر آنکھیں تڑپنے لگی ہوں گی آسو پہنے لگے ہوں گے عجیب حال تھا مدینہ میں عزیزو جب یہ قافلہ پہنچا ہے اور مدینہ میں بچیر نے آواز دی مدینہ والوں اب یہ مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہو رہ گئی ہے نوا سے رسول قتل کر دیا گیا ہے تو مدینہ کے درو دیوار سے ایسا لگ رہا تھا وہاں حسینہ کی آواز آ رہی ہو ہائے زینب و امی کلسوم جو اس مدینہ سے گئی تھی تو اس عالم میں گئی تھی کہ پھرتے کا اہدمام تھا لیکن سر سے چاہنے چھن گئی ہیں بس عجیزو ظاہر ہے کہ ہر ایک اپنے چاہنے والے کے پاس جاتا ہے زینب و امی کلسوم روزہ رسول میں داخل ہوئی تاکہ نانا کو کربلا کی سنانی سنا دے اور ایک بار پہنچنے کے بعد فرمانے لگی نانا آپ کی امت میں جو ظلم و سدم ہمارے اوپر ڈھائے ہیں نانا کربلا میں آپ کا نواسہ ہمارا مہ جایا تین دن کا گوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا نانا ہمارے سروں سے چادریں چین لی گئیں نانا یہ عالم ہوا کہ ہمارے بازوں میں رسیاں پا دی گئیں ہمیں بے کجاوہ اوٹوں میں بٹھا کے ہمیں کوفوں اور بازار کے شاموں میں پھرایا گیا دربارِ ابلِ زیاد اور یزید میں ہمیں رسن پستہ کھڑا کیا گیا نانا اگر نام احرم نہ ہوتے تو میں اپنی پشت آپ کو دکھاتی اور آپ دیکھتے کہ کتنے تحسیانے اس پشت پر لگے ہیں اے اربابِ حضا عجیب عالم تھا مدینے کا میں کیا آپ سے ارز کروں اسی مدینے میں ایک ضعیفہ بھی رہتی تھی ایک بزرگ مطرمہ بھی رہتی تھی یہ کوئی اور نہ تھا ان کا نام امب البنین تھا یہ حضرتِ حباس کی ماں تھی جب پتا چلا تو دوڑ کے آئی کہا بشیر یہ بتا دے میرا عباس کہا تھا جب میرا آقا حسین شہید کیا گیا کیا عباس حسین کے ساتھ نہیں تھے وہ بشیر نے کہا بی بی ارے عباسِ باوفا نے اپنے شالے خلم کروا دیئے اے بی بی عباس نے اپنی خربانی پیش کر دی وہ یہ سننا تھا امب البلین نے نجف کا رکھیا اے شاہِ نجف آپ کہتے تھے کہ عباس کے شانے غلب ہوگے لیجیے کربلا میں حسین کی نصرت میں عباس کا شانے نصر مہاتبہ